ایک دفعہ کہی میں نے کہا تھا ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں آج رات ایک دوسری کی سامنے کسی سناتے ہیں میں ایک شہر گیا وہاں مجھ سے کہا گیا چلے ایک صاحب کی گھر چلتے ہیں جہاں محرم اور سفر میں مجلسی برپا ہوتی ہے بہت اچھی نسان ہیں ان کی ساتھ کچھ حاص ہوا ہے شہر کی محترم امام جمعہ جناب ڈاکٹر فلا فلا سب اس واقعی کی شاہد ہیں ایسا واقعہ پیش آیا ہے وہ خود آپ کو سنائیں گے گئے دیکھا ایک بہت بڑا سہن ہے ایک میمبر رکا ہوا ہے اور سیاہ پوش کیا ہوا ہے اور ان دس روزہ مجلسوں کا سلسلہ ہتم ہو چکا تھا اس رات مجلس نہیں تھی لیکن ابھی تک سیاہ چادریں لگی ہوئی تھی سلام علیہ کیا اور بیٹھ گئی ان کے بڑے بڑے بیٹے بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور ان سے کہا گیا کہ جناب آپ واقعہ سنائیں لوگوں نے کہا نہیں آپ خود سنائیں ہم چاہتے ہیں آپ خود سنائیں ماشاءاللہ نجار صاحب نے حامی بھری میں جوانی میں مریض ہو گیا تھا میرے بچی چھوٹی چھوٹی تھی یہ بچی چھوٹی تھی یہاں اس کمرے میں مجھے لٹا دیا گیا یہ ہمارا کمرہ تھا اور ہمارا سہن بیتنا بڑا ہی تھا میں کری گرتا بڑائی کا کام کرتا تھا میرے گردے ناکارہ ہو گئی علاج موالی جی کی پوری دستان سنائیں بتانے لگے کہ اس کے بعد مجھے اسپتال کی سیڑھیوں کی نیچے لٹا دیا گیا میرا بدن متعفن ہو چکا تھا اور پھر مجھے گر بیج دیا گیا کہ ہی یہ اب اس دنیا سے جانے والا ہے کہتے تھے کہ چونکہ اس کی قوت مدافع تاچی ہے اس لئے ابھی تک زندہ ہے اسے گر لے جائیں بس کہتے ہیں کہ مجھے گر لیا گیا تو میں بات چیت بھی نہیں کر پا رہا تھا اب لوگ بھی بہت کم میرے کمرے میں آنا جانا کرتے تھے کبھی ہوش میں آ جاتا اور کبھی بھی ہوش ہو جاتا محرم آئی تو والدہ حضرت عباب دلہ حسین علیہ السلام کی مجلسی کرنی گر آئی رونا شروع کر دیا اور ایک رومال نکال کر کہنی لگی میں اس رومال کو تمہارے جسم پر مننا چاہتی ہوں اس رومال میں حضرت عباب دلہ حسین علیہ السلام پر گریے کی آنسو ہے حسین علیہ السلام تمہیں شفاہ دیں گے میں والدہ کوئی شاری سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہاں ماں اب ان باتوں کا وقت بھی گزر چکا ہے یہ بدن حراب ہو چکا ہے بتا رہی تھے کیڑی پڑ گئی تھے اس بدن کو اب کون ٹک کرے گا رونا شروع کر دیا اور میرے بدن پر رومال ملنے لگئی بولتی جا رہی تھی یا باب دلہ میں اپنے بچے کو آپ سی لوں گی میں نے بھی یہ دیکھا تو کہا اپنی والدہ کی گریہ سے ان کا دل بھی بر آیا تھا میں نے کہا مولا اگر مجھے شفاہ دی دی تو میں آپ کیلئے مجلس پر پا کروں گا انہیں گلی کوچوں میں کانا کلاؤں گا کہتے ہیں یہ جو گلی کوچوں میں کانا کلانے کی بات تھی میں یہی تقرار کرتا رہا بس جناب کہتے ہیں ایک دو دن کے بعد میری زندگی کی آخری لمحات قریب آنے کی بجائے میں نے ایک شخصیت کو اسی کرسی پر دیکھا کہ میرے نزدیک کر کے اس پر بیٹی ہوئی تھی اتنی حبصورت تھی وہ شخصیت کہ میں اپنی بیماری بھول کر اٹھ کر بیٹھ گیا نہیں معلوم سو رہا تھا یا بیدار تھا میں نے کہا واہ یہ جو کہتے ہیں عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے وہ آپ کی بارے میں ہی کہتے ہیں فرمایا ہاں تو ماشاءاللہ نجار ان کی آواز کی بہت تعریف کر رہے تھے رہے تھے عجب آواز تھی ان کی فرمانے لگی کیا چاہتے ہو میں نے کہا مجھے اپنی مولا حسین علیہ السلام سے کام ہے میں شفا حاصل کرنا چاہتا ہوں فرمایا ہاں تو میں حسین ہوں دیکھو تمہیں شفا مل گئی کہتے ہیں میں نے دیکھا میں بیٹا ہوا فرمایا اٹھو توڑا پانی پیو دیکھو تم ٹھیک ہو چکے ہو میں بستر سے نیچے اترا سہن کی بیچ میں ایک نل لگا ہوا تھا اس سے پانی پیا فرمایا لیکن تم نے مجلس پر پاک کرنے کا کہا تھا مقام ضرور کرنا کتنے دن مجلس کرنا چاہتے ہو میرے تو ذہن میں نہیں تھا کتنے دن فقط یہ بات ذہن میں رہ گئی تھی کہ انہی گلیوں میں کھانا کلاؤں گا میں نے کہا نہیں منا شاید دس دن مولا نے فرمایا دس دن کیوں میری والدہ کی یاد میں آٹھارہ دن مجلس ہی کروں جو آٹھارہ سال کی تھی اس واقعی کے لیے اتنے سندیں مجھے ملی شہر کے سب ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مرنے والے تھے لیکن واپس پلٹ آئی کہتے ہیں میں گیا اور گر والوں کو اٹھایا جب انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو گریہ وزاری شروع کر دی پڑوسی بھی جمع ہو گئی وہ سمجھے کہ میں مر گیا ہوں دیکھا نہیں بھائیں متوجہ ہوئے کہ نہیں میں زندہ ہوں کہتے ہیں ہدا گاوہ ہے جب میں نماز کی صف میں کڑا ہوتا تھا لوگ کہتے تھے یہ ماشاء اللہ نجار سے کتنا ملتا ہے یہ کیا ہوا میں کہتا بھائی میں ہدھی ہوں ایک سال بعد انہیں آیا میں ہماری بسات میں نہیں تھا ہم صدقہ لینے والے بن گئی تھے میں نے کہا یا باب دلہ میں مجلس کرنا چاہتا ہوں لیکن پیسی نہیں ہے والدہ نے کہا جب تک پیسی نہیں ہے گلے کی کونے پر لوگوں کو چائے بنا کر پلا دیا کرو تمہارے پاس تو نہیں ہے نا کہتے ہیں ہدا گاوہ ہے جتنا اپنی بیماری پر دکھتا اتنا ہی دکھ ہوا اور زیادہ اس لیے رنجیدہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو زبان دی ہے مجھے مجلس کرنی ہے کانا کلانا ہے لیکن میرے پاس پیسی نہیں ہے کہتے ہیں ہدا گاوہ ہے سہن میں بیٹا ہوا تھا چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ اچانک مولا کو دیکھا کس حالت میں نہیں ملوں فرمایا ماشاءاللہ نجار اب کیا ہوا دوبارہ کیوں غمگین ہو میں نے کہا مولا مجلس کرنا چاہتا ہوں پیسی نہیں ہے فرمایا اٹھو تم مجلس کی تیاری کرو باقی ہم پر چھوڑ دو فرمایا ماشاءاللہ نجار اپنی اسی سہن میں مجلس کرو جاؤ جا کر ایک جاڑو لے کر آؤ میں خود اپنے آزاداروں کیلئے جاڑو لگاؤں گا کہتے ہیں میں اٹھا اور روتے ہوئے اس جگہ کو مرتب کیا اور نماز ادا کی میں فرچ بیچا رہا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کٹ کٹایا دروازہ کھولا دیکھا ہمارے شہر کی ایک تاجر ہیں گاڑی سے سامانوں تارے جا رہے ہیں چاول لائی دیکھ لائی ہے آروتی جا رہے ہیں سامان اترتی جا رہے ہیں میں نے کہا یہ سب کیا ہے کہنے لگی کچھ مت کہو تم نے کل رات جو کچھ دیکھا وہ میں نی بھی دیکھا ہے او حیات خونه ما خیلی کچھلو بود ای رفقا آمدن حیاتای خونه بقل رو گرفتن اضافه کردن او مثلا اینجا یه خونه بوده اضافه کردن حالا ما سقف میزنیم معرم ها ازاد میگیدیم بعد درانشت بریم از این وره حیات اون وره حیات پای منبر داشتیم میرفتیم زیبایی اینو شهود میکنی عزیزم دستوشو باز میکرد و میبینیم همه ی هستی من مال حسینه همه ی هستی من مال حسینه اون خونه من مال حسینه هر یکتر کنه حسینه همش من حسینه چه مزتی بره چقدر شیرین اون زندگی آبیه حسینه من مال حسین آبیه حسینه من مال حسینه موسیقی